پہلی بات عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے کوئی نیکی قبول نہیں ہے ہر شہر برباد ہے دوسری بات اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی صدا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے اور وہ والدین کی نافرمانی ہے اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے دنیاں میں بھی ضرور ہوتا ہے اور وہ والدین کی فرما برداری ہے نہیں تو نشان لگا لے وہ شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے ساری زندگی اس کو زلیل ہوتے دیکھیں گے اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے میں نے کتب میں پڑا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتا اس لئے اپنے والدین کو رازی کرنا عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے رازی کرنا اگر کسی کے والدین ناراض ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں پاؤں پکڑ لیں منتیں کریں ان کو رازی کر لیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شہر نہیں روک سکے وہ چار لوگ کون ہیں ایک وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پر رازی تھے دوسرا وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لئے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر رازی تھا اور چوتھا وہ شخص کے جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ نہیں جانے دیا